دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی ازیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات کریں گے ایک مجلس میں تین طلاقوں کے متعلق غیر مقلدین یا اہل حدیث وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں تو پھر وہ ایک ہوتی ہیں حالانکہ عقلی طور پر آپ دیکھیں کہ بھائی تین چیزیں تین تھپڑ تین ہوتے ہیں تین گالیاں تین ہوتی ہیں سمجھا تین بیٹے تین ہیں تین بیٹے ایک بیٹا نہیں بن جاتا ہے تین بیویاں تین ہیں وہ ایک نہیں ہیں اسی طرح کی بیسیوں مثالیں ہیں کہ بھائی تین چیزیں تین ہوتی ہیں تین ایک کیسے ہو گیا سمجھا اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں تو عقلی طور پر میں نے آپ کو کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع غفیر علماء کرام صحابہ کرام ان کے ہوتے ہوئے فقہہ کرام ان کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب تین جو ہیں وہ تین ہیں ایک نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے دور میں اگر کوئی انسان کوئی صحابی آ کر کہتا کہ بھائی میں نے ایک طلاق دی ہے باقی دو طلاقوں کا میں نے پہلی ایک کا تعقید کیا ہے تو دیانت کا وقت تھا اس وقت وہ بات موتبر تھی اب آگے کے لیے اس کو قانونی شکل میں قیامت تک آنے کے لیے یہ فیصلہ نافذ ہو گیا کہ اب تین طلاقیں جو ہیں وہ تین ہی ہیں ایک مجلس کی اور ایک نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے اب اس پر کچھ دلال وغیرہ بھی آپ کو دیتے ہیں غیر مقلدین حضرات جو ہیں وہ حدیث پیش کرتے ہیں حضرت رکانہ والی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بہت رنجیدہ بھی ہوں اور میں نے جو ہیں وہ تین طلاقوں کا ذکر کیا لیکن میری نیت ارادے میں ایک ہی طلاق تھی تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے تین ایک ہی ہیں لیکن اس حدیث پر بہت جو ہے بات کی گئی ہے بحث کی گئی ہے یہ حدیث ضعیف ہے معلول ہے اور اس حدیث کے اندر ازتراب بھی ہے کہیں سلاسن کا ذکر آیا ہے کہیں سلاسن کا ذکر نہیں آیا ہے کہیں البتہ کا لفظ آیا کہیں البتہ کا ذکر بھی نہیں آیا ہے اور بلکہ سنن ترمدی شریف میں اور ابن ماجہ میں اور ابو دعود میں جو ہے وہاں سلاسن کا لفظ نہیں آتا البتہ کا ذکر آیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو البتہ کے لفظ سے جو ہے طلاق دی تھی البتہ کے لفظ کی معنی جو ہے وہ ڈیشنری کے اندر بھی اس کو اندر گنجائش جو ہے ایک سے تین طلاقوں تک ہوتی ہے ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں تو ان حضرات نے یہ لکھا کہ سنن ابن ماجہ میں ہے سنن ترمزی میں ہے ابو دعود شریف میں ہے کہ وہاں البتہ کا لفظ آیا ہے اس لئے اس صحابی رکانہ نے کہا کہ میری ایک کی نیت تھی اور اللہ کے نبی نے تسلیم کر لیا لہذا اس حدیث کو غیر مقلدین پیش نہ کریں کیونکہ یہ حدیث میرے کہاں ضعیف بھی ہے ازتراب بھی ہے اس کے اندر اور یہ حدیث منکر بھی ہے معلول بھی ہے اس لئے وہ حدیث نہیں پیش کی جا سکتی ہے علاوہ اس کے میں چند علماء کرام کے حوالاجات بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سمجھا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مسند احمد کی حدیث ذکر کر کے لکھا ہے کہ امام ابو دعود نے اس سے بہتر طریق سے ذکر کیا ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی سہیمہ کو البتہ کے لفظ سے طلاق دی تھی اب یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں البتہ کا لفظ آیا سلاسن کا لفظ ہی نہیں آیا تین طلاقوں کا ذکر ہی نہیں آیا اس کے اندر سمجھا اور اسی طرح امام نوی علیہ محلہ فرماتے ہیں کہ وہ روایہ جسے مخالفین ذکر کرتے ہیں کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھی جسے نبی علیہ السلام نے ایک قرار دیا وہ بجہول راویوں سے منقول ضعیف روایت ہے امام نوی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اچھا جی تو یہ میں نے آپ کو کچھ ایک دو حوالے یہ بتا دیئے ہیں سمجھا علماء اور محدثین کے آراء کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حدیث معلول ضعیف ہے چنانچہ حافظ ابن حجر نے التلقیس الحبیر میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے اسی طرح حافظ زہبی نے اس کو دعوت ابن حسین کے مناکیر میں شمار کیا کہ یہ منکر حدیث ہے کوئی ضعیف کہتا ہے کوئی معلول کہتا ہے جسے غیر مقلدین آل حدیث جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں حضرت رکانہ والی حدیث کو اس کو تمام علماء کرام بڑے بڑے علماء کرام اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں کوئی منکر کہہ رہا ہے کوئی اس کو معلول کہہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ گئیں اچھا جی اسی طرح ایک آپ کو قصہ چھوٹا تھا قصہ بتاتا ہوں موتہ امام محمد میں ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے تین طلاقیں دی اور آ کر کے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے مسئلہ پوچھا کرتا ہے تو وہ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تین طلاقیں تین ہو گئیں جب تک کہ دوسرے شوہر سے یہ نکاح نہ کرے پھر وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے اس کو پھر وہ طلاق دے دے اس کی عدد پوری ہو جائے پھر یہ ہے کہ تم اس سے نکاح کر سکتے ہو اس کا مطلب انہوں نے تین کو تین شمار کیا یہ صحابی ہیں اس وقت کے وہ تین کو تین شمار کر رہے ہیں اچھا جی اور اسی طرح اور بھی بہت سارے جو اس کے اندر حوالے ہیں مجاہد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا میں ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ میں یہ سمجھا کہ شاید اس کی بیوی کو اس کی جانب لٹانے والے ہیں کہ شاید کوئی گنجاش نکلے گی لیکن پھر فرمایا کہ میں تم سے تم سے فرمایا کہ تم سے کوئی جاتا ہے اور حماقت کر جاتا ہے تم میں سے کوئی جاتا ہے اور حماقت کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اے ابن عباس اے ابن عباس اے ابن عباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے درتا ہے اللہ اس کے لئے راہ نکلتے ہیں اور تم اللہ سے نہیں درتے اس لئے مجھے تمہارے لئے کوئی راہ نہیں مل رہی ہے تو اللہ نے تم نے اللہ کے نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدہ ہو گئی یعنی تین کے بعد اب حلالے کے بھی غیر کوئی گنجاش نہیں ہے سارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تین طلاقے تین ہیں اور آج کر کے غیر مکلدین اور آل حدیث کے دیں بھئی تین طلاقے ایک مجلس کی وہ ایک ہیں کہ امت کو گمراہ کرنے والے ہیں اور یوں سمجھے کہ اس طرح پھر زنا کا دروازہ چوپٹ کھل جائے گا اور سب گناہوں کا جو ہے وبال ان کی گردن کے اندر ہی پڑے گا دور فاروقی میں یہ فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فیصلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اب صرف ظاہر کا اعتبار ہوگا صدیوں سے صدیوں سے اسلامی عدالتیں اسی قانون پر عمل پیرا ہیں میں اب ظاہر کو دیکھیں گے اب اندر نہیں پوچھیں گے کہ میں تمہارے اندر میں ایک نیت تھی دو تھی تین تھی وہ وقت گزر گیا آپ نے فرمایا کہ اب نہ اس کی تصدیق کریں گے ایک کا میرا ارادہ تھا میرا دو کا ارادہ تھا تو عمر فاروق نے کیا فرمایا کہ اب نہ اس کو امن دیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے اب ہم ظاہر پر چلیں گے صدیوں سے اسلامی جتنے بھی عدالتیں ہیں اسی قانون پر عمل پیرا ہیں اب ظاہر کو ہم دیکھیں گے سمجھا صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں کا معاخضہ وحی کے ذریعے ہوتا تھا جب آپ زندہ تھے اگر کوئی جھوٹ بولتا کہ وہ تین نہیں تھی میری ایک تھی تو اللہ کے نبی کو معلوم کرایا جاتا اب تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں اب ہم ظاہر کو دیکھیں گے جو ہمارے سامنے برائی ظاہر کرے گا ہم اس کو نہ امن دیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے اگرچہ وہ یہ کہے کہ میرا باطن میری نیت اچھی تھی ہم اس کی تصدیق نہیں کریں ہم ظاہر کو دیکھیں اگر تین ہیں تو پھر تین کو ہی شمار کیا جائے گا تو یہاں تک کتنا خلاصہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی سمجھنے کی توفق نصیب فرمائے